موسیقی 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 کیا کہ پی ڈی ایم جلسے کی فیل فورد جاسر دی جائے بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا گجروند شہر بر میں پی ڈی ایم جلسہ کے سلسلے میں بینرز آویزہ کر دیئے گئے بینرز پر ووڈ کو عزت دو اور غلامی سے ازادی دو کے نارے درج جبکہ جی ٹی روڈ پر بڑی تعداد میں کنٹینرز بھی پہنچا دیئے گے اس بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں نمیدرز نیوز منیب برٹ جی منیب آگاہ کیجئے گے اس سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل گجروند شہر بر میں پی ڈی ایم جلسے کی تیاریاں روج پر پہنچ چکی ہیں مستمی نون کی مقامی قیادت کی جانب سے شہر بار میں بینر ویضہ کر دیئے گئے ہیں جن پر ووڈ کو عزت دو اور غلامی سے ازادی دو کے نارے درج ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ مستمی نون اور دیگر جمعہ دو کے مرکزی قائدین تصاویر پر مستمی بورڈ برے ہولڈنگ بورڈ بھی نصب کیے جا چکے ہیں دوسری جانب کنٹینر بھی بڑی تعداد میں گجرانوارہ میں پہنچا دیئے گئے ہیں جی بہت شکریہ منیب برٹ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا اروپ پولیس کا پی ڈی ایم کی کورنر میٹنگ پر چھاپا بغیر اینو سی کرونا ایس اوپیز کی خلاف ورزی اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے تحت پینتاریس افراد کے حلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندر اگزیوں اس فقر نویج سے جی فقر آگاہ کیجئے گے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل اروپ پولیس نے بغیر اینو سی کرونا ایس اوپیز کی خلاف ورزی اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے تحت پی ڈی ایم کی کارنر میٹنگ پر چھاپا مارتے ہوئے اٹھارا نامزد افراد سمید پنتالیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جس میں اسے کسی بھی شخص کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکتی پولیس کا کہنا ہے کہ بغیر اینو سی جلسہ یا کارنر میٹنگ نہیں کی جا سکتی جی بہت شکریہ فہر نویج ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا سابق و اکیوزید دفاعی پیداوار عثمان ابراہیم کی رہائش رہنمہ سابق و اکیوزید دفاعی پیداوار عثمان ابراہیم کی رہنمہ سابق و اکیوزید دفاعی پیداوار عثمان ابراہیم کی رہنمہ پر پی ڈی ایم جلسے کی تیاریوں کے بارے میں اکتامات کا مشاورتی جلاس منقط کیا گیا جس میں لیکی رہنمہ سابق و فاقی وزیر ایم این برجیس قاہر سابق ڈپٹی میر سلمان خالد باٹر سٹی جنرل سیکٹری شاہد عثمان ابراہیم و دیگر نے شرکت کی اس مقابل لیکی رہنمہ انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلی انتظامیہ کی منفی حد کنڈوں کے باوجود سولہ اکتوبر کو گجرانہ کی عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر مریم نواز کے جلسے میں شرکت کرے گا انہوں نے کہا کہ تبدیلی حکومت نے عوام کی مت مار دی ہے لیکن مسلم لیگ نون عوام کو اس مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گی جی بہت شکریہ نیم گجر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا گچہ اولا ڈویزن میں اربو روپے مالیت کی ترقیاتی منصوبے تحیر کا شکار کمیشنر نے ڈویلمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں ہائی وی افسران اور متعلقہ اہلکاروں کی سرنش کرتے ہوئے جوال تعلق کر لیا منصوبے بے مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی حضایت کی گئی تفصیل جانتے ہیں نمیدر اکسیو رانا حمزہ سے جی حمزہ بتائی گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس جی بلکل کمیشنر گجرہ والا ڈویزن گلدار فین شاہ کی زیر سارت اجلاس میں ایسی بیلڈنگ سرکل نمبر ایک محمد قاسم نے جاری ترقیاتی منطوبوں کے سلسلہ میں بریٹنگ کمیشنر نے ڈریکٹر ڈویلپمنٹ اور ایسی بلڈنگ کو ہدایت کی کہ جن سکیموں پر فنڈ دستیاب ہونے کے باوجود ابھی تا خرچ نہیں کیے گے وہاں کے مطلقہ افسروں کو اس کا جواب دے بناتے ہوئے ان سے تصاحل اور گفلت کی جواب طلبی کی جائے کسی بھی ٹھوز جواز کے بغیر اپنے فرائز میں گفلت بر اپنے والوں کے حلاف کاروی ضرور ہونی چاہیے کمیشنر سید گلزار حسین شاہ نے قومی تمہیر کے محکموں پر زور دیا ہے کہ وہ دستیاب اور جاری کردہ فنڈ کے بروقت استعمال کے لئے ترجیح بنیاد پر تمام ممکنہ اقتماعات کو یقینی بنائیں تاکہ مقررہ مدد کے اندر ترقیاتی منصوبیں مکمل کیے جا سکیں بہت شکریہ رہا حمزہ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا گچہ والا میں لودگی اور افضاء میں مرضی صحت بدبو پھلانے والی چار پولٹری فیڈ فیکٹریاں سیل ایک ڈائننگ بوائلر بھی سربہم نو شہرہ ورکہ میں دان کی فصل کی عبادت کو جلانے پر پانچ افراد کے حلاف مقدمہ درج کیا گیا اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں اندر اگز نیوز میاں عمر سے جی عمر کاروائیوں کے بارے میں آگاہ کیجئے گا عجیب بالکل اسسٹنٹ کمیشنر سٹی کامران اسنین اسسسٹنٹ کمیشنر صدر سائرہ حیدر اور میکمہ مولیات کی ٹیموں نے رات گئے علودگی اور فضاء میں مرضی صحت بدبو پھلانے والی چار پولٹری فیڈ فیکٹریوں کو سیل کر دی جہاں پر تحفظ مولیات ایک اور ایسو پیس کے خلاف ورد کی جبکہ انڈسٹریل سٹیٹ تینگ ڈائننگ بوائلر کو بھی سیل کر دیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر نشہرہ ورکہ راشد اقبال اور پولیس نے نشہرہ ورکہ میں دان کی فضل کی بکیات کو جلانے پر پانچ افراد کے خلاف تھانے تتلے علی اور تھانہ نشہرہ ورکہ میں مقدمہ درج کروا دیئے ڈپٹی کمیشنر سہیل شرف کا کہنا ہے کہ قانون کے خلاف ورزی کرنے والے اور علودگی میں اضافے کا سبب بننے والوں کے گردش کنجہ مزید سخت کیا جائے گا جی بہت شکریہ میہا عمر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا اڈیشن سیشن جیج گجاہ علا ارشد محمون نے سی پی او کو نون لگی ارکان قومی و پنجاب اسمبلی کو غیر قانونی حراسہ نہ کرنے کا حکم دے دیا دو نون لگی ایم این ایز اور تین ایم پی ایز سمیت دیگر نے حراسہ کرنے سے رکنے کے لیے عدالت میں درواز دائر کی تھی مزید تفسیر جانتے ہیں نمیدہ رکس نیو ڈاکٹر نبیل سے نبیل کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اگاہ کیجئے گا جی بلکل گجرہ والا سنون لگی کے ارکان قومی اسمبلی انجینئر خورم دستگیر بریسٹر عثمان ابراہیم ممبران صوبائی اسمبلی نوال چوہان وقار چیما توفیق بٹ اور سابق میر شیئر سروت اکرامز نے دیگر نے عدالت میں دائر کی گئی پیڈیشن میں موقف تیار کیا کہ تھانہ سیٹرہ ٹون میں لیگی رحمان کیپٹن ریٹائر محمد صدر اور ایم پی ایمران حاضر بٹ کے حلاف درج بغاوت کے مقدمہ میں پلیس افسران انہیں انکواری کے لیے طلب کر کے تضلیل کرتے وہ سولہ اکتوبر کے جلسے میں شریک نہ ہونے بارے حراسان کرتے ہیں عدالت نے اقلاق دلال کی اس مات کے بعد درہات منظور کرتے ہوئے سی پی او ایس ایچ او تھانہ سیٹرہ ٹون اور تفتیشی افسروں کو درہات اندگان کو حراسہ کرنے سے روکنے کا حکم دے دیا جی بہت شکریہ ڈاٹر نبیل ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا ارازی ریکارڈ سینٹر سیالکورٹ کے دباؤں کو کم کرنے کے لیے بنایا جانے والا ارازی ریکارڈ سینٹر کو بے چاک پھول نہ ہو سکا رازی ریکارڈ سینٹر کو بے چاک میں عملہ اور ضروری سامان مہیا نہ کیا جا سکا سائلین مسلسل مشکلات کا شکار اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائدہ رکس میوز عدیل خان سے جی عدیل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل رازی ریکارڈ سینٹر سیالکورٹ میں سائلین کے شریع دباؤ اور عملہ کی کمی کے پاس حکومت پنجاب لینڈ ریکارڈ تھارٹی نے فوری طور پر کو بے چاک میں رازی ریکارڈ سینٹر قائم کرنے کا حکم جاری کیا ہے جہاں پر مزید کے لملہ پر ضروری سامان مہیا نہیں کیا جا ساگر جس کی وجہ سے سائلین مسلسل سے سیالکورٹ رازی ریکارڈ سینٹر ہی جا رہے ہیں جبکہ ذراعہ کے مطابق سرکاری سطح پر کاغذ کی فرامی ابھی ممکن نہیں ہو سکی پچھلے پانچ ماہ سے رازی ریکارڈ سینٹر سیالکورٹ کو کاغذ مہیا نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے سائلین ہوار ہو رہے ہیں اور ایک فرد کے لیے صبح سے لے کے شام تک ان کو ہوار کیا جاتا ہے اور بعد میں پانچ ہزار سے دس ہزار روپے میں ایک فرد جاری کیا جا رہا ہے سائلین کا کہنا ہے کہ رازی ریکارڈ سینٹر میں ذمہ دار عملہ اور کرپشن سے پاک عملے کو تینات کیا جائے تاکہ عوام الناس کی بہتری قلی کوئی اقدامات ہو سکیں جی بہت شکریہ دیل ہان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ڈریکٹر ایڈیوکیشن گجہ والاوکا کرونا ایسو پیس کے تحت کلاسیز کا جائزہ سید جواد حیدر شیرازی نے ہیڈ ماسٹر کی کارگردی کو سراختے ہوئے بچوں کو نگد انعامات دیئے جبکہ استاذوں کو تاریفی سرٹیفیکیٹ دینے کا اعلان کیا مزید جانتے ہیں نمائندہ رس نیوز آسیم آزیم خان سے نیوز آسیم آگاہ کیجئے گے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں آجی بلکو ڈریکٹر ایڈیوکیشن سیکنڈری سید جواد حیدر شیرازی نے کرونا ایسو پیس کے تحت مختل سکولز کے کلاسیز میں جا کر استاذہ اور بچوں سے سوالات کی ہیں ڈریکٹر ایڈیوکیشن سید جواد حیدر شیرازی نے مہمد تارکریشی ٹیچر میڈم سباکرم میڈم مطیہ اور محمد انام کی کارگردگی کو سہراتے ہوئے بچوں کو نگت انامات دیئے جب استاذہ کو تریفی سیڈف کر دینے کا لان بھی کیا اور ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام استاذہ اکرام دل جمع اور لگن سے اپنے فریض منصف انجام دیں اس ماہ قبر ہے جہاں مہمد تارکریشی نے بریفنگ دیتے ہوئے ڈریکٹر ایڈیوکیشن سکولز سید جواد حیدر شیرازی کو بتایا کہ سکولز کی مارت خستہ علی کا شکار جبکہ فرش بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ڈریکٹر ایڈیوکیشن نے مسائل حل کروانے کی یقیندہ نہیں کروائی جی بہت شکریہ آسیم آزمہان ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا سول اکتوبر کو پی ڈی اے کی حب پاکستان ریلی کے انقاد کا فیصلہ ناحضہ کا پی ڈی اے کی مرکزی قیادت آج حتمی فیصلہ کرے گی اس بارے میں وزید تفصیل کہ حب پاکستان ریلی کے انقاد کا فیصلہ آج کیا جائے گا نون لی کے باغی ایم پی اے اشرف انسارے نے اپنے بائی کے ہمراہ سیف اللہ نیازی سے ملاقات کی اور ریلی نکالنے کا مطالبہ کیا ہے جس کے لیے مرکزی چیف آرگنائزر پی ڈی اے سیف اللہ نیازی نے اجلاس طلب کر لیا ہے اس تحریک کے انتصاف سٹی قیادت کا کہنا ہے کہ مرکزی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ قبول ہوگا جی بہت شکریہ نام اللہ بینڈر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا اہم حبریں اپنے جانی مزید حبروں اور تفصیلات